چالیس سال پہنے کی جب شادی کو دو دلوں کا مین نہ سمجھ کر بس ایک رسم کی طرح نبھائے جاتا تھا لیکن جب دو اجنبی اچانک اپنی زندگی کسی کے ساتھ باٹنے لگ جائے ہیں جب کسی کے لیے دل میں سمبان کے بھاؤ آنے مجھے ہیں تو پیار ہو ہی جاتا ہے خیل اتنا تو آپ سبی کو پتا ہی ہوگا دوستو میرا نام ہے ایسکی شرمہ اور میں آپ سبی کے سامنے اپنی نئی کہانی لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے کورا کاغی رشمیتہ گھر میں سب سے چنچم تھی دن بھر مستی کرنا گھر میں دھما چوکڑی کرنا اور ان سب سے من بھر جاتا تو محلے بھر کے آنٹیوں چاچیوں سے گھر تٹول آتی تھی بس اس کا دن بھر کا یہی کام تھا یوں کہیں کہ محلے کی جان تھی ہماری چودہ سال کی رشمی پڑھائی لکھائی سے دور دور تک کوئی ناتا نہ تھا حالانکہ آج سے چالیس سال پہلے اس جوانی لڑکیوں کی پڑھائی لکھائی پر دھیان ہی کون دیتا تھا ویسے تو رشمی گھر میں سب کی لڑھ لی تھی لیکن اپنے دادا جی کی وہ چاند تھی بچپن سے ہی اپنے دادا جی سے ہی اس نے جندگی کا پارٹ پڑھا تھا اکثر دادا جی رشمیتہ کو چڑھانے کے لیے اس سے اس کی شادی کی بات کرتے تھے لیکن شادی کی بات سنتے ہی رشمیتہ ایسے کھیتی مہنو آج ہی اس کی شادی ہو رہی ہو ایک دن دادا جی کے بچپن کے دوست ان سے ملنے کے لیے آئے رشمیتہ نے ان کے پیر چھوئے اور ان کے لیے پانی لکھ رہا ہے دادا جی نے رشمیتہ کا پریچے کرواتے ہوئے رشمیتہ سے کہا رشمی پہچان آئی ہے یہ وہی ہیں ہمارے چورن والے ساتھی دادا جی کی بات سن کر رشمیتہ کھل کھلا اٹھی لیکن رشمیتہ کی کھل کھلا ہٹ دادا جی کے مطر کو اتنی پسند آگئی کہ انہوں نے رشمیتہ کو اپنے گھر کی بہو بنانے کا پیسلہ کر لیا اور وہیں رشتے کی بات بھی کر لیا اپنی فورسی بیٹی کے لیے اتنے اچھے گھر سے آیا رشتہ دیکھ کر دادا جی بہت خوش ہوئے اگلی پسند پر دھوم دھام سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا گیا رشمی کو جیسے ہی اپنی شادی کے بارے میں پتا چلا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسے لگا مانو اس کا پورا گھر دادا جی اور اس کا پورا پریوار پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے خیر یہ تو ہونا ہی تھا ایک چودہ سال کی لڑکی کو شادی کے بارے میں صرف اتنا ہی پتا تھا کہ اب اسے اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور کی گھر جندگی بھر رہنا ہے اس بیچ رشمیتہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور رشمیتہ کی ملاقات پہلی بار اس کے اپنے پتی سے ہوئی اگلے ہی دن رشمیتہ اپنے پاپا کے ساتھ اپنے پیہر چلی آئی بس پھر رشمیتہ کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا کبھی پیہر تو کبھی شسر آئی لیکن پتی سے ابھی تک نہیں بن پائی تھی اکثر ہی دونوں میں بچوں کی طرح لائی جگڑے ہوتے تھے رشمی اپنے پتی سے روٹ جاتی تھی اور پتی بھی اس سے خوب جھگڑا کرتا تھا اس دن بھی رشمی اپنے پتی سے روٹی ہوئی تھی اور اس کے پیتا جی اسے لینے کے لیے آئے مائکے جاتے ہوئے رشمیتہ نے ٹوکتے ہوئے اپنے پتی سے کہا اب میں ہی آؤں گی آپ کے گھر رشمیتہ کی پتی نے گستے میں کہا آنا بھی مت جب تک میں نہ بولا رشمیتہ نے چھتکی لیتے ہوئے کہا اچھا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کی آپ نے بولایا ہے یا نہیں کچھ سوچتے ہوئے رشمیتہ کی پتی نے کہا جب تمہیں کوئی کورا کابض دکھائی دے تو سمجھ جا میں نے بولایا ہے مائکے میں رشمی کے دن پہت اچھے سے بیٹھ رہے تھے جب کوئی رشمی سے اس کے پتی کے بارے میں خوشتا تو وہاں چھٹکی لے کر کہتی تھی اچھے ہیں پر تھوڑے بدھوں ہیں اور سب مسکر آجاتے تھے لگوک پندرہ دن بعد رشمیتہ کے سسور جی رشمیتہ کو لینے کیلئے آئے رشمیتہ نے ان کی سامنے کچھ دن اور مائکے میں رہنے کی اچھا جد آئے سسور جی نے بھی رشمیتہ کی بات کا سمبان رکھتے ہوئے ہاں کر دیا کچھ دن بیٹھنے پر جیٹھ جی رشمیتہ کو لینے کیلئے آئے حالانکہ تب تک رشمیتہ کو بھی سسورال کی یاد ستھانے لگی تھی لیکن اسے ابھی تک کوری کابس کا سندیش نہیں ملا تھا اس لیے رشمیتہ نے ماں سے سسورال نہ جانے کا بہانہ بنا دیا ماں نے بھی رشمیتہ کو پہت سمجھایا لیکن رشمیتہ نے کسی کی ایک نہ سنی اور جیٹھ جی بھی واپس اکے لے چلیے رشمیتہ کے سسورال میں رشمیتہ کے سسورال والے اس کے نہ آنے پر بہت پریشان تھے ادھر رشمیتہ کے پریوار والے بھی رشمیتہ کو سمجھانے میں لگے تھے لیکن رشمیتہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہ کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مانظرہ کیا ہے سسورال میں یہ چرچہ چل ہی رہی تھے تب ہی رشمیتہ کے پتی نے کورے کاغذ کی پوری بات بتائی اگلے ہی دن رشمیتہ کے سسور جی کورے کاغذ کے ساتھ رشمی کو لینے کے لئے آ رہے رشمیتہ تو اس پل کے انتجار میں بہت دن سے تھے کورے کاغذ پر اس نے اپنے پتی کا نام لکھا اور اپنا سامان باندھ کر رشمیتہ اگلے ہی دن سسورال چلے گئی لیکن اپنے پتی کے لئے اس کے دل میں اب سب کچھ بدل چکا تھا رشمیتہ اب اپنا جیون ساتھی مان چکی تھی اپنے پتی کو آج سسورال میں جا کر رشمیتہ نے اپنے پتی سے خوب ساری باتیں کی اور دونوں کافی دیر تک گفتے ہاں پتے رہے لیکن کوری کاغذ والی بات کو لے کر دونوں سالوں تک کھل کھلاتے رہے تھے تو دوستوں آپ کو ہماری یہ کہانی کیسے لگی پلیس ہم کو بتائیے میں اس کے شرمات آپ سبی کا پھر سے بہت بہت اسے ہماری swollen کھل تک کردین مجز گا انقشتر